ہیلو فینڈز ویڈیو میں ہم بات کریں گے روچی سویا انڈسٹریز لیمیٹڈ کے لیے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ رہے گی اگر آپ چینل کو فرسٹ ٹیم دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے سمیہ میں کسی بھی ویڈیو کی نوٹفیکیشن مس نہ ہو دوسری چیز کہ اگر آپ ڈی میں ٹیار ٹیڈنگ کاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں ڈسکرائبشن باکس میں لنک دیا گیا ہے اوکے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے روچی سویا انڈسٹریز لیمیٹڈ کے سٹک پرائز کو لے کر کے ہمیشہ کی طرح جیسا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے لاسٹ ٹریڈنگ سیشن میں 845 پہ اوپن ہوا جب ایک خبر آئی اور 805 کا لو بنایا اور 943.70 کا پورے انٹرادے میں ہائی بھی بنایا اگر ہم اس کا 52 ویگ ہائی دیکھیں تو 1376.70 کا ہے اور لو ہے 629.15 کا لاسٹ ٹریڈنگ سیشن میں اگر ہم ٹوٹر وولم دیکھیں گے تو 551,032 NSE کے اوپر اور BSE کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی 91,256 کونٹیٹیز کی ٹریڈنگ کری گئی NSE کے اوپر 910.15 کے اوپر بند ہوا جس پرائز کے کرسپونڈنگ مارکٹ گاب ہے 26,925 کرو روپا ہے اگر ہم لارچ ٹریڈنگ سیشن کا کلوزنگ پرائز دیکھیں تو لگ بگ 9.5% کی گرامٹ کے ساتھ بند ہوا گرامٹ ہونے کے پیچھے کا سب سے بڑا کارڑ ہے کارڑ یہ ہے کی جو میں ابھی خبر ڈسکس کروں گا آپ سے اس میں جو پرائز بینڈ ہے وہ پرائز بینڈ جہاں پہ بھی ہوگا اسی کے آس پاس اس کا جو کرنٹ مارکٹ پرائز رہے گا وہ موو کرے گا جائے گا رائٹ دوستو آپ کو بتا دوں تھوڑا سا اس کے فنیننشیلز میں باٹم لائن اور ٹاپ لائن تو دیکھیں پروفیٹ کی اگر ہم بات کریں تو دو سو چونتیس کروڑ کا انہوں میں پروفیٹ جنیٹ کیا ہے دسمبر کورٹر میں ٹاپ لائن میں ٹوٹر انکم سکس ساؤزن تھری ہنڈر ون کروڑ کیا ہے اس بار اگر ہم اس کو کمپیر کریں گے سپٹیمبر کورٹر سے تو ٹوٹل انکم میں بھی بڑیاں شاندار گروہ تھے آہ نئی ٹوٹل انکم میں تھوڑی سی ڈی گروہ تھے حالانکہ نیٹ پروفیٹ میں بڑیاں شاندار گروہ تھے آپ پہ چلیے باقی بات میں بات کریں گے دیکھیں آپ پہ ایک چیز اور آپ کو پرسنٹ کی ڈیلیوری اٹھائی گئی پرسنٹیج کے ٹرمز میں اگر ہم دیکھیں تو ٹوٹل انکم سکس پوائنٹ 3 پرسنٹ ہے اور کونٹیٹیز کے ٹرمز میں دیکھیں گے تو سکس لیکھ فورٹی ٹو تاؤزن ٹو ہنڈر نائنٹی کونٹیٹیز کی ٹریڈنگ کری گئی جس میں سے وان سکسٹی نائن تھاؤزن یا وان لیک سکسٹی نائن تھاؤزن وان ہنڈر ایٹی کونٹیٹیز کی ڈیلیوری اب دوستو آئیے خبر کا ڈسکشن کرتے ہیں سیدھے سیدھے دوستو خبر یہ ہے کہ روچی سویا انڈسٹریز لیمیٹڈ فالو آن پبلک آفر ایف پی او لے کے آ رہا ہے سکس ہنڈرڈ فٹین سے لے کر کے سکس ہنڈرڈ فٹی روپیز کا یہ پرائیس بینڈ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے روچی سویا انڈسٹریز لیمیٹڈ جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس کو بابا رامدیو یوگا گرو بابا رامدیو کو دارہ بیک کیا گیا ہے فور تاؤزن تھری ہنڈرڈ کرو روپے کا یہ فالو آن پبلک آفرنگ لے کے آ رہے ہیں جو ٹوئنٹی فورت آف مارچ سے لے کر کے ٹوئنٹی ایٹھ آف مارچ تک کھڑا رہے گا اور جو پرائیس بینڈ ہے سکس ہنڈرڈ فٹین ٹو سکس ہنڈرڈ فٹی روپیز پر شیعہ ہائر اینڈ جو ہے اس کا سکس ہنڈرڈ فٹی روپیز کا ہے جب ایک خبر آئی تھی تو جو کرنٹ مارکٹ پرائیس تھا اسے تھرڑی فائی پرسنٹ ڈسکاؤنٹڈ تھا اور اگر ہم دیکھیں تو جو ٹوٹل نمبر آف شیئرز اگر ایک ریٹیل انویسٹرز یہاں پہ کم سے کم خرید سکتا ہے وہ ہے ٹوئنٹی ون اب اسی بات کو پھر سے سمجھیں سو دوسرے طریقے سے یعنی اگر آپ اس کے اندر چاہتے ہیں کہ اس کے ایف پیوں میں پارٹی سپیٹ کریں آپ اس میں کھلنا چاہتے ہیں دعو لگانا چاہتے ہیں اس کیز میں آپ کو کم سے کم ٹوئنٹی ون شیئرز خرید نہی خریدنے ہوں گے ٹوئنٹی ون شیئرز سے آپ کم نہیں خرید سکتے ایک لوٹ میں ٹوئنٹی ون شیئرز آپ کو خرید نہیں خریدنے ہیں اس کے زیادہ خریدنا چاہتے ہیں تو 21 کے ملٹپلز میں آپ خرید سکتے ہیں like 42 خرید سکتے ہیں 63 شیئرز خرید سکتے ہیں 4x اس کا خرید سکتے ہیں یعنی 84 شیئرز خرید سکتے ہیں 5x اس کا خرید سکتے ہیں یعنی 105 شیئرز خرید سکتے ہیں اس طریقے سے اب میری بات سمجھ رہے ہیں تو جو Red Herring Prospectors جاری کیا تھا کمپنی نے اس کے اکورڈن یہاں پہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو 5th April 2022 کو شیئرز آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈیٹڈ ہو جائیں گے اور ٹریڈنگ اس کے ٹھیک اگلے دن سے شروع ہو جائے گی ریفنڈز کا جو پروسس ہے 4th April سے انیشیئیٹ کیا جائے گا یہ Red Herring Prospectors میں بابا رامدر کی کمپنی روچی سویا نے فائل کیا تھا تو اس سے انفرمیشن یہاں پہ پتا چلی ہے روچی سویا جیسا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ان کو FPO کے لیے August 2021 کے اندر approval مل گیا تھا پتنجلی آرویت کی طرف سے یہاں پہ FPO کے لیے approval ملا تھا August 2021 کے اندر Market Regulator Savi کی طرف سے اور اس روچی سویا کو پتنجلی نے acquire کیا تھا اس کے Nutrilla Brand of Products 2019 کے اندر Nutrilla Brand of Products کے لیے in 2019 for 4350 کرو روپیز through insolvency process دوستو اب یہاں پہ جو proceeds جنرلیٹ ہوگا amount جو یہاں سے follow on public offering کے مادیم سے آئے گا وہ certain outstanding loans کو repay کرنے کے لیے کمپنی use کرے گی اور کچھ incremental working capital requirements کو پانے کے لیے use کرے گی اور کچھ اور general corporate purposes کو انجام دینے کے لیے یہاں پہ use کیا جائے گا دوستو آپ کو بتانا جاہوں گا پدنجلی گروپس کا جو acquisition ہے یہاں پہ یہ روچی سویا کو benefit لینے کے لیے enable کرتا ہے from Ayurveda firm Pan India distribution network جیسا کہ آپ کو پتا ہے یوگا گروہ بابا رامدیو کا جو بزنس ہے پورے انڈیا بر میں فیلہ ہوا ہے تو پان انڈیا کا جو distribution network ہے definitely اس سے یہاں پہ benefit ہونے والا ہے رائٹ ایک بات یہاں پہ تھوڑا سا funny آپ کو لگے گا کہ surprisingly آپ کو ایک بات یہاں پہ notice کرنے چاہیے کہ بابا رامدیو نے ابھی ایک یوگا session کے دوران اپنے viewer سے urge کرنے کی کوشش کری تھی کہ روچی سویا کے stocks میں invest کریں تو اس کو لے کر کے market regulator سی بھی نے ان سے question بھی کیا روچی سویا سے کہ اپنے سوامی جی سے پوچھو کہ انہوں نے norms کو violet کیوں کیا رائٹ چلے کر دوستو یہ تھی خبر پوری information میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کری آسان سے آسان طریقے سے اگر آپ کو information سمجھ میں آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کر کے سپورٹ کر سکتے ہیں and take care سپورٹ کر سکتے ہیں طریقے سے سپورٹ کر سکتے ہیں پوچھو ٹھے